سلاح الدین چند سپاہی ساتھ ہے گلی گلی نکلے گلی گلی فجر کے نکلے اثر ہو گئی تھک گئے دو نمازیں سہرہ میں پڑی جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں چار بچے ایک جگہ درے اور شہ میں ہوئے بیٹھے ملے سلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑھا ہوتا ہے اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا فصلیں تباہ نہ کرنا بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہوگا تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا فرمایا تیرے بچے ڈھون کے لائے ہوں بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے موں پہ تھپڑ مارا کہتا ہے ماں کیا ہوا کہتا ہے لگے تنے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کتنی افادت کرتا ہے میرے پاس نہ جا اس کے قدموں میں بیٹھ جا جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا بنو قرآزہ اور بنو نزیر دو محلے تھے یہودیوں کے یہودیوں نے بڑی احد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا مدینہ نکال دیا مدینہ منظور یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مکان ان کے باغ ان کی جایدادیں بچ گئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار مدینہ کو پہلے بلایا جاگ رہے ہیں نا لوگ پیسے آتے کسی تو برے لگتے ہیں اب تو یہ بھی حلال عرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے جایداد باغ مال علاقہ خالی ہوا ہے وہ چلے گئے ہیں لوگ تو جو ہوتے پھرتے ہیں اللہ خیر فرمائے شاملہ جگہ ملتی نہیں ہے شہروں میں وہ کس کس نے نام کرا لی کدر گئی ہے کوئی خبر ہی نہیں خالی جگہ پڑی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انسار مدینہ کو بلایا حضور نے فرمایا انساریوں بہت بڑی جایدادیں یہودیوں کی بنو نزیر اور بنو قرآزہ ملے خالی ہو گئے ہیں میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بانیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا جایدادیں تم نے دے دی ہیں مکانات دے دی ہیں بڑا کچھ تم نے دیا ہے میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دیں تو انسار مدینہ کیا کہنے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھچکتے ہی رہتے ہیں وہ جھچکتے ہی رہتے ہیں کھل کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے تو حضور ہم تو پہلے انسار ہمارے پاس بڑا کچھ ہے آپ میر بانی فرمائیں وہ سارا کچھ مہاجروں کو دے دیں دے دے مہاجرین کو ہمیں نیچائیں اب چلے گئے بات کر کے میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو بلالیا فرمایا بنو نزہر اور بنو قرازہ قبیلے کی جائدادیں آئیں ہیں تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انسار مدینہ کی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے حضور صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا ہے چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے ہم اتنے خرد غرض ہے کہ سارا کچھ لپیٹ جائے کہ حضور ہمارے پاک جو مکان ہے وہ ہے ہم کاروبار کر رہے ہیں تجارتیں کر رہے ہیں مزدوریہ کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے آپ یہ ہماری طرف سے ہمارے انسار بانیوں کو گفٹ کر دیں آپ انہیں دے دیں میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آگئے میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں فرمایا تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا یہ انداز میرے غلاموں تمہارے یہ توڑ طریق ایک بھائی کہتا ہے دوسرے کو دوسرے کہتا ہے تیسرے کو مسلمانوں کی اقتداد لڑتے 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 دور چلے گئی تاتاریوں نے قید کر لیا چار مسلمان تھے تبلیغ کرنے گئے جنگ کرنے گئے جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے وہاں قید کر لیے گئے تو سزائے موت کا حکم ہوا چار بزرگ تھے سزائے موت کا حکم ہوا تو تاتاری باکشاہ تو تھا وہ بڑا خلاف تھا بڑا سخت مخالق تھا مسلمانوں کی اس نے کہا کہ ان کو جب فانسی دینا تھا مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا اب چار عالم ہیں چار سوفی ہیں سفید دڑ یا سر پہ امام ہیں فانسی کا وقت آیا تو جب فانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے چانوں کو کٹھے فانسی نہیں ہو سکتی ایک کو کہا کے ایکے کر کے ان کو فانسی دو جب فانسی کا وقت آیا نا تو جو سب سے پیچھے سوفی تھے وہ دور کے آگیا ہے کہنے لگے بادشاہ پہلی باری میری لگا پہلی اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو وہ قریب آئے تو دوسرے دور آئے کہنے لگے نہیں نہیں پہلی باری میں میں نے زیادہ کافر قتل کیے میرا بڑا جرم ہے مجھے پہلے صدا دو ان کو فانسی دینے لگے تو تیسرے آگئے کہنے لگے نہیں یہ تولیرا قتل کرتا تھا رستے میں بتایا کرتا تھا ڈھونڈ کے میں بتلاتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد ہے مجھے پہلے فانسی دو تیسرے کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو چوتھا دوڑا آیا کہنے لگا یہ رستے بتاتا تھا یہ تبلیغ کرتا تھا یہ سارا کچھ کرتا تھا لیکن کہا یہ کہتے تھے کہ چلو واپس چلتے ہیں میں جانے نہیں دیتا تھا میں کہتا تھا اور کافر مارنے اور علاقے فتح کرنے میرا جرم بڑا ہے مجھے پہلے فانسی دو باشا کہنے لگا مجھے پینتیس سال ہو گئے حکومت کرتے بڑی دنگے کو فانسی دی ہے لوگ تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ پہلے تو جا پہلے تو جا اور تم کیسی قوم ہو کے دوسرے پہ قربان ہو رہے ہو کہنے لگا تم ایک باپ کی اولاد ہو جھاگ رہے آپ لو تاتاری بادشاہ کافی بادشاہ اسلام کی مخالبت کر دو ایک باپ کی اولاد ہو کا نہیں ایک قبیلے کے رہنے والے ہو کا نہیں ایک ملک کے رہنے والے ہو نہیں اس نے کہا رشتہ کیا ہے تمہارا رشتہ کیا ہے تو وہ ان کے کہنے لگے خدا ایک ہے نبی ایک ہے خدا ایک ہے اور نبی منفر ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا ہی اچھا تھا ہوتے اگر مسلمان بھی ایک یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو فرمایا ہمارا اللہ ایک ہے نبی ایک ہے تو کہا پھر ایک دوسرے پہ جان کیوں دیتے ہو فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے بھائی کا دل نہیں کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے بھائی چلا جائے ہمارا دل نہیں کرتا پہلے مجھے دے پہلے مجھے دے بادشاہ کہنے لگا تمہارا جذبہ مجھے متاثر کر گیا جاؤ میں تم چاروں کو ازاد کرتا تمہیں ازاد کرتا میرے دوستو یہ رنگ تھا دیکھیں نا یہ اس طرفی نے نظام دیکھا ہے نا اس فلک میں پہلی بار دیکھا احد کا میدان ہے تین سے آبا تکتی ہوئی زمین پہ زخموں سے چور چور پڑے ہیں حضرت انس بن نظر پانی کا پیالہ لے کے پہنچے ایک زخمی سے کہا سجھ پانی پلانا ہے وہ کہنے لگا میرے زخم تھوڑے ہیں وہ جو ساتھ پڑے اس کے زخم گہرے ہیں پہلے اسے پانی پلا دے یا اسے دے دے اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا وہ مجھ سے پہلے گرا تھا اس کا زخم زیرا گہرا ہے اسے پانی پلا تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگا چوتھا تڑپ زیادہ رہا ہے اس کی عمر زیادہ ہے میں تو جوانوں برداش کروں بڑا پے کی وجہ سے نیڈال ہو گیا پہلے اسے پانی پلا چوتھا کہنے لگا پانچنے کے پاس جا پانچنے کے پاس جا حضرت انس بن نظر کہتے ہیں میں رو پڑا میں نے کہا محمد کی غلاموں رسول نے تمہیں کیسا جذبہ دے دیا ہے زبانے پیاس سے باہر ہے لیکن تمہاری اقوبت مرتے دم پر قائم ہے کہتے ہیں میں ساتھوے کے پاس گیا تو کہنے لگا اگر چھے تربانی دیں سکتے ہیں تو مجھے خود غرض نہ سمجھ میں نے نہیں پانی پینا جا پہلے کے پاس لے جا کہتے ہیں میں پہلے کے پاس آیا تو رو پرواز کر گئی دوسرے کے پاس آیا تو رو پرواز کر گئی میں ساتھوے تک آیا تو انتقال کر گئے کہتے ہیں پانی کا پیالہ میں نے اٹھایا اور میں نے زمین پر رکھا تو میں نے کہاو پانی گھوا رہنا محمد کے غلام مرد تو جاتے ہیں پر ایک دوسرے کا خیال بڑا رکھا کرتے ہیں گھوا رہنا یہ مر جایا کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا درد میرے دوستوں لٹا ہوا برما روتے ہوئے مسلمان سسکتیاں اور آہے لیتی ہوئی مائیں پوچھتی ہیں اے خاصہ اے خاصانِ رسول وقت دعا ہے امت میں تیری آکے جب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلاتا وطن سے پردیس میں وہ دین آج غریب الغربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے با بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے اور کیا خوبصورت جملے کہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا تھا میرا مومن ایک جان کی طرح ہوتا ہے ایک جان کی طرح ہوتا ہے ایک کو تکلیف ہو جسم کے قصے کو سارا جسہ پریشان ہوتا ہے فرمایا یہ ایک مکان کی طرح ہے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے فرمایا یہ مضبوط لوگ ہیں یہ مضبوط لو حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے ایک آدمی نے سیری بیج دی ایک گھر میں بطور توفہ قہد کا زمانہ تھا گوشت ملتا نہیں تھا جانور بھو ایک آدمی نے سیری بیج دی ایک آدمی کے گھر میں اس نے کیا کیا اس نے اپنی بی بی سے کہا ہماری تو خیر ہے ساتھ والا پڑوسی زیادہ گریب ہے ادھر نہ بیج دیں یہاں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاکوں سے مر گئی کہا ساتھ والے پڑوسی کے گھر سے میں کئی دنوں سے بھوک کی آوازیں وہاں بیج دیں اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی شہر کا مشورہ دیتی ہے کہتی ہے میرے بچے تو دلیر ہیں ساتھ والے کے چھوٹے ہیں وہ گزارہ نہیں ادھر نہ بیج دیں ادھر گئی ادھر گئی ایک روایت ہے ساتھ گھر ایک روایت ہے اکیس گھر اکیس گھروں میں گھومتی ہوئی وہ شریف پھر پہلے کے گھر میں آ گئی اور پہلے سے ابھی کہنے لگا صرف تو نے ہی محمد کا قلبہ نہیں پڑا باقی بیج نے بھی پڑا ہوا ہے صرف تو نے ہی رسول اللہ سے یہ درس نہیں لیا باقیوں نے بھی لیا ہے اور صرف تیرے دری جذبہ ایسار نہیں تو ہی صرف مسلمانوں سے پیار نہیں کرتی سارے ہی پیار کرتے ہیں وہ شریف پھر آ گئی ہے اب کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے تو امام نبی نے لکھا ہے وہ کہنے لگی کرنا کیا ہے پکاؤں گی میں اور کھائیں گے ایکیس گھر پھر بھی اکیلے نہیں کھائیں گے پکاؤں گی میں اور کھائیں گے ایکیس گھروں کے مطابق شوربہ پکا اور پھر برطن میں ڈال کے وہ بی بی اے کہ گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے کہتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں نکلو بار اور کھاؤ اس لیے کہ جس نبی نے مجھے پیار کا حکم دیا اسی نے تمہیں بھی پیار کرنا سکھایا ہے یہ رنگ تشم فلک نے سکھایا ہے آپ کی بڑی مہربانی زندہ بات گوئی ہے جس کو اللہ عنصور زندہ بات فرمائے بڑی مہربانی اللہ جزا دے عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیغام دیا عمد کو فرمایا کہ دیکھیں نا کتنے بڑے لفظ ہیں یہ نہیں فرمایا دوزخ میں جائے گا یہ نہیں فرمایا کہ اسے جہنم کی صدا ملے گی میرے نبی نے فرمایا میں اسے مومن مانتا ہی نہیں میں اسے مسلمہ اپنا مانتا ہی نہیں حضور کسے فرمایا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا ہمسائیہ بھوکاس ہو جاتا ہے میں مومن ہی نہیں مانتا صدا تو تب ملے گی نا کہ جب میں کسی صدا کا اعلان کروں میں مانتا ہی نہیں وہ میرا ہے ہی نہیں خود پیر بھر کے کھا رہا ہے ہمسائیہ اس کا بھوکا میں نہیں مانتا ہی مومن بھائی بھائی میں مانتا ہی نہیں اسے اور میرے حبیب پاک اتنے بڑے لفظ حدیث میں اور کہیں نہیں ملیں گے آپ کو اتنے بڑے جملے کہیں نہیں ملیں گے میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کہے گا قیامت کے دن کہو نا اتنے بڑے لفظ حدیثوں میں ملتے نہیں جتنے یہ ہیں حضور نے فرمایا رب فرمائے گا بندے سے کہ میں تیرے پروس میں بھوکا تھا تُو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی کون کہہ رہا ہے اللہ کہا میں بھوکا تھا تُو نے روٹی نہیں دی میں ننگا تھا تُو نے کپڑا نہیں دیا میں پیاسا تھا تُو نے پانی نہیں پلایا میں بیمار تھا تُو تیمار داری یا اللہ نہ تُو کھاتا ہے نہ پیتا ہے میرے مالک söyle تم میرے پروس میں تھا حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا وہ جو بندہ تیرے پروس میں بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا وہ جو بندہ تیرے پروس میں ننگا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا وہ جو تیرے پروس میں پیاسا تڑپتا رہا تو وہ میرا ہی بندہ تھا تُو دوائی لینے جائے تو بڑے اس آبتال میں اور اس بچائے کو بیس روپے پرچی کے لیو یہ اثر نہیں تو میرا ہی بندہ تھا میرے دوست خیال کر اور یاد رکھ یہ جو ہم سائے ممالک میں ظلم ہوتے ہیں زیادتیاں ہوتی ہیں ہمارے گھر کا پنکھا اچھا چلتا ہے ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہماری لائٹ بند ہوتی ہے ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہمارا ایسا ہے جو ہمیں تنگ کرتا ہے ہم اس وقت درد محسوس کرتے ہیں جب ہمارے گھر تک آگ آ جاتی ہے یہ جو باہر آگ جات رہی ہے یہ تیرے گھر بھی آ سکتی ہے یہ جو باہر فساد ہو رہا ہے یہ تیرے دروازے تک آ سکتا ہے میرے رسول پاک نے ایک جان مسلمان کو ایک جان قرار دیا مجھے بتائیے انگلی کو کٹ لگ جائے مسلمان ایک جان ہے نا انگلی کو لگ جائے کٹ دماغ کہتا ہے میں نے نہیں سوچنا اس کے بارے میں میں نے اس کے درد کو محسوس نہیں کرنا اگلی کی درد ہے اگلی جانے اس کا کام جانے ایسے ہوتا ہے نا بولے پیروں سے کہتے ہیں اگلی کہتی ہے چاہر ڈاکٹر کے پاس پیر کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا اگلی کا کام ہے اگلی جائے ایسے ہی ہے نا دل سے کہتے ہیں تو تڑپ تھوڑا سا اگلی کو درد ہے کہتے ہیں میں تو تڑپوں اگلی کا ماما اگلی جانے اس کا کام جانے جانے کیا سیمبلی پہ گفت ہوئی ہے اس موضوع پہ آپ کی سبازی سیمبلی میں اس موضوع پہ بولیں آپ کے کونسل اس موضوع پہ بولیں ہم تو اپنی اپنی سیاستیں اپنے اپنے تماشیں اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے وہ دریا کے اندر سسکتے مسلمان بنگالی کہتے ہیں ہمارے نہیں بڑھنی کہتے ہیں ہمارے نہیں پاکستانی کہتے ہیں ہمارے نہیں ترکی کہتے ہیں ہمو کس کے ہیں وہ کس کے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں محمد عربی کے غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو کیا ہمیں کیا غرض ہے وہ جانے ان کا کام جانے یہ جب تیرے پیروں تک آگ آئے گی پھر تجھے پتا چلے گا یہ بڑی سخت آگ ہے آج جس کافر نے برما پر عرصہ دراز تنگ کیا ہے مسلمان تھوڑے تھوڑے مفاہ لینے کی خاطر بنو عباس اور بنو میہ کی جنگ چل رہی تھی بنو عباس جو تھے وہ غالب آگئے بنو میہ جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی تو احسانیوں نے بنو میہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تعبون کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تعبون کرتے ہیں اور بنو عباس پر غلبہ پا کے تمہیں حکومت دلاتے ہیں بنو میہ بڑی جدوجہد کر رہے تھے بادشاہی کے لیے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں ہم جتنا مرضی لڑے لیکن کافر ہو کے آتے بنو عباس کو مروانے کو ہم تیار نہیں ہیں ہمیں خبردار ہمارا اپس کا معاملہ ہے ہم خود نمٹ لیں گے تمہیں اجازت نہیں دیتے تم اندر کودو اور کود کر کے تم فسادات پیدا کرو اور مسلمانوں کے اندر تقسیم کرو میرے دوستو مسلمان کو سوچ نہ کیایے سوچ بڑی رکھنی چاہیے گھر کی جنگ سے نکل آم اب بہو ساج کی جگڑے سے باہر آ جاؤ اب ملے کی سیاست چھوڑ کے باہر کا سوچ اب اسلام کو تیری حاجت ہے اب پوری دنیا جب مسلمان کو دیکھیں دیکھیں نا فیس بوک یوز ہوتی ہے اس پر نوجوان جب اسلام کی بات کرنے لگے گا اس پر جب بڑا اسلام کی بات کرنے لگے گا پوری دنیا میں پیغام جائے گا کہ مسلمان اب جاغنے لگا ہے مسلم خابیدہ بیدار ہونے لگا ہے اب اس کی آنس کے کھلنے لگی ہے اب یہ اپنے مذہب کی بات کرتا ہے اب یہ اپنے ملک سے سوبے سے برادری سے نکل کر بولتا ہے اب یہ کہتا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے اسلام تیرا دیس ہے اب یہ بڑی سوچ رکھتا ہے اب یہ عالمی بات کرتا ہے میرے دوستوں ہمارا تو حال یہ ہے ایمان اعظم ابو علیفہ کا فتوہ ہے آپ فرماتے ہیں جو مولوی عالمی حالات سے با خبر نہ ہو وہ جمعہ کی تقریر نہ کرے وہ مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے عالمی حالات سے جو خبردار نہ ہو تو جس کو چھٹی ہو جائے تو انہیں ختم نہیں پڑا دوڑ جا مسجد سے تو ختم نہیں پڑتا ہمارے تو جو فتح ہی نہیں تو کہاں رہتا ہے باگ جا وہ عالمی علاق پر بات کرے گا ان کی بچارے کو جو پتہ نہیں سویلے چھٹی ہو جانے ہو جانے ہو جانے ہو سیاست کا لفظ چھیڑا نہیں تو میں گیا نہیں یاد رکھے وہ جو بیداری ہے وہ جو عالی ذرفی ہے وہ جو بڑی سوچ ہے وہ جو ملک کی سوچ وہ جو قومیت کی سوچ ہے وہ جو آگے بڑھنے کا ذاویہ ہے وہ تو اندر اقبال کہتا ہے گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا تجھے تو مدرسے والوں نے پلیٹ پکڑا دیا ہے کہ جاں سویرے لنگر کا ٹھک ارکلا اور دوپیر کو روٹیاں مان کلا اور دیکھ آنی مرا کون ہے ختم کس کا پڑنا ہے تو گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا بڑی سوچ چاہیے بڑی تغوت ہو چاہیے بڑی کوشش چاہیے بڑا حوصلہ چاہیے مسلمان چھوٹی چھوٹی لڑائی میں چھوٹی چھوٹی جانگ میں ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے لڑ رہا ہے گلی والا دوسری گلی والی سے لڑ رہا ہے ملے والا ملوں پہ اتراج ایک شہر میں رہنے والے میں نے دوسرے ملے پہ اتراج کرتے دیکھے یقین کریں ایک شہر میں رہنے والے علاقے میں بسنے والے کہتے ہیں پاہی توبہ ہے اس ملنے تو تو اللہ ہی بچائے اللہ حول اللہ وہ جو تقسیم در تقسیم کی سوچ ہے اس نے چھوٹے چھوٹے چکڑوں میں چھوٹے چھوٹے چکڑوں میں مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے چھوٹی چھوٹی تقسیم ہے چھوٹے چھوٹا ہمارا مزاج چھوٹی سوچ ہے بڑی سوچ کی بات سنیے صلاحوتی نیوبی جاگ رہے لہا آپ لوگ تو ساکھنے حضرت صاحب ایٹی وڈی کال چیڑ جیئے کنے برما جانا ہے تو کنے مدد کرنی میں تو بھئی فریضہ سر انجام دے رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا برائی کو یا ہاتھ سے بدل ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے تو بولنا تو میں معذور ہوں کمزور آج میں ہوں ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو دوسرے درجے پہ تو مجھے عمل کرنے دونا اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد رونے تو دو تڑپنے تو دو آہیں تو بہانے دو سسکیاں تو لینے دو مار کھائیے تو تڑپنے تو دو وہ قرآن پاک برما میں پبندی لگیا تو میں یہاں سوچنے لگاؤں کہ وہاں تو پبندی لگیا یہاں پہلے لوگ کوئی نہیں پڑھتی ماذا اللہ تعالیٰ حالات دن پہ دن مسلمانوں کے لیے ایک ایک کر کے افغانستان میں جو آگ لگی تھی پھر وہ عراق میں بھی لگی پھر وہ لیبیا میں بھی لگی پھر وہ مصر میں بھی لگی پھر وہ یمن میں بھی لگی سعودی عرب میں کما کے ہوئے میرا دل تڑپا ہے مجھے پریشانی ہوئی میں بچے پاس تھے میں بڑا جسرپ وہ میں نے کہا یار یہ ہمارا سب کا اجماعی یقیدت کا مرکز ہے ہم کم از کم ہزار اختلاف کے باوجود کہہ کرتے تھے کہ عرب میں یمن ہے یار وہاں سکون ہے وہاں دکانے کھلی چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں وہاں بھی وہاں بھی فساد ہونے لگا وہاں بھی آگ بڑھ گئی ہے لیکن ہم صرف چھوٹی چھوٹی کر کے جب آگ بجانے کی کوشش کریں گے اس وقت آگ نہیں بجے گی جب ہر آدمی اپنے پیالے میں پانی لے کے آئے گا ہر شخص اپنے گھر کی نل چلائے گا ہر شخص نلکہ چلائے گا اور پانی نکال کے یہ آگ بجائے گا تب ہی آگ بجے گی ہر آدمی کو کردار سوچ بڑی کریں نظریہ بڑا کریں ملک کی بات کریں مسلمان ہو کے سوچیں مسلمان ہو کے سوچیں خدا رہا نکلے یہ گھر کے جگڑوں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بڑا کریں بڑی سوچ آپ بنائیں جب دوستیں لگائیں جرانیں لگائیں چھوٹے موٹے حساب سے بچیں بابا بلے شاہ صاحب فرماتے کورے ورک کتاب نہیں ہندے کورے ورک کتاب نہیں ہندے پتھر دل بلاب نہیں ہندے اوہ بلے آ یاری سوچ کے لائیں یارانالی صاحب نہیں ہندے پھر ذرا نکلے اسی صاحب کتاب سے بات بلے آ یاری سوچ کے لائیں یارانال صاحب نہیں ہندے پھر ذرا بڑا ذہن کریں چھوڑے اپنے شاہ یو سرون آلان کسین وَلَنَا بَلُوَلَّكُمْ بِشَيِّنِ لِنَا الْخَوْفِ بَلْجُوِهِ وَنَقْسِن مِنَا الْأَمْغَالِ وَلَنْكُسِوَا سَمَارَاد پھر اسحاب کتاب سے نکلے پھر امامِ عالی مقام کی طرح یہ سوچ بنائے کہ حسین کے بچے چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں امت پر آس نہیں آنی چاہیے ایک امامِ عالی مقام کل تک امام میدان میں کھڑے تھے تو وہ اکیلے تھے لیکن آج پوری دنیا کہتی ہے حسین امارہ حسین امارہ آج نظریہ امامِ عالی مقام زندہ ہے تو اکیلہ ہے تو کھڑا ہو یہ نہ کہا کا چھوٹی سی مسجد ہے ایک کونہ اگر کھڑکاوہ مولانا تقریر کر رہے ہیں تو کیا بنے گا ایک آواز کہیں سے گونجا کرتی ہے پھر اس میں تاثیر میرا اللہ پیدا فرما دیا کرتا ہے پھر اس کے اندر قوت میرا رب پیدا فرما دیا کرتا ہے پھر اللہ اس میں تاثیر پیدا کر کے چار دنز عالم میں پھیلا دیا کرتا ہے سلاہ الدین ایوبی مسلمانوں پہ ظلم ہوا فلسطین میں آگ لگی اور پورے فلسطین کی گلیاں خون سے بھر گئی ایک دن کے اندر ست ستر ہزار ست ستر ہزار مسلمان قتل ہوا گھوڑوں سے سڑکوں پہ چلا نہیں جاتا تھا گھوڑے فسلتے تھے اتنا خون تھا اور کچھی سڑکیں تھیں اتنا خون تھا پہلے کچھی زمین نے خون پیا پھر خون اس سے باہر آیا پھر بھی اتنا ستر ہزار آدمی قتل ہوا سلاہ الدین ایوبی قوم تھے میرے غوث عاظم جلانی کے مدرسے کے طالب علم تھے جانے نظامیہ مدرسہ یہ مدرسے ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کیوں مدارس ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلائے ہیں مدارس کے اندر دہشت گردی آئی میں اختلاف نہیں کرتا لیکن ابھی بھی مدرسے ہیں جن مدرسوں سے رسول اللہ کے دین کا سچا درست دیا جاتا ہے امن پیار اور محبت کی فضاق عام کیا جاتا ہے ہے وہ مدارس اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ مدرسے قائم رہیں گے سلاہ الدین ایوبی مدرسے کے طالب علم ہے مدرسے کا لیکن مدرسہ اس کا تھا جو ساتھ درویش بھی تھا جو ساتھ اللہ رسول کے احکامات محبت کے ساتھ پھیلانے والے غوث عاظم جلانی کا مدرسہ تھا اس مدرسے کا پڑھنے والا طالب علم دیکھیں نا علم دین شہید کون تھا ناتے پڑھنے والا تھا ختم دلانے والا تھا عامر چیز ماں شہید کون تھا ناتے پڑھنے والا تھا یہ ناتے وہ چیز ہوتی ہے جو دلوں کے اندر اثر پیدا کر دیتی جو نبی پاک کی محبت کو پروان چڑھاتی اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوتی سلاہ الدین ایوبی اکیلہ اپنے دوستوں سے کہنے لگا مسلمانوں کی مدد چند سالوں میں نکلو مدد کرے انہوں نے کہا تیرے نکلنے سے کیا ہوگا کہنے لگا میں نے نہیں نکلنا میرے اللہ نے میری مدد کرنی ہے میرے اللہ نے میری اٹھ پاند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اور میں مجھے نکلنے دے اللہ میری مدد کرے گا تھوڑا تھوڑا کر کے فوج جمع کی کوشش کی چند سالوں کے بعد اسی دگا جہاں مسلمانوں کا خون باہا تھا اللہ نے اسلام کا جنڈہ پھر سے بلند کر دیا سلاح الدین نیوبی فاتح بن کے مسجد اقصہ کے دروازے پہ کھڑا ہے چند سار گزرے عیسانیوں کا اپنے وہ ظلم بھی یاد ہے اور عیسائی سارے لیڈر کہتے ہیں تیاری کر لو اب ہمارے بچے کاٹے جائیں گے عورتیں بیوہ ہوں گی گردنیں کٹیں گی اب دیکھنا جتنا خون ہم نے بایا تھا مسلمان اس سے دگنا بہائیں گے سلاح الدین نیوبی گوڑے پہ کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں اوہ عیسائیوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں گردنیں جھوک گئیں جواب کوئی بھی نہیں ہے تم نے ستر ہزار مسلمان ایک دن میں مارا تھا بولو تمہارے ساتھ کیا کروں تم نے ایک دن میں مسلمان یوں کاٹے جیسے گھاگر مولی کاٹی جاتی ہے بولو کیا کروں عیسائی کہنے لگے ہمیں اپنے ظلم یاد ہیں تشدد یاد ہے بربریت یاد ہے تو بہتر جانتا ہے تو نے کیا کرنا ہے صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ فاتے کھڑا ہے آنکھوں میں آنسو آئے تڑب کے رویا کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا لا تسریب آلے جاؤ تم پر کوئی زیاد جاؤ تو مزاد ہو اس نے کہا تو کر کیا رہا ہے کہنے لگا میں کیا کروں میں اس محمد کا ماننے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیروں میں زنجیر ہے رسول اللہ کی غلامی کی جاؤ تم ازاد ہو اس نے کہا تم ازاد ہو لوگوں نے کلمہ پڑنا شروع کر دیا اشہدو اللہ الہہ اللہ واشہدو اللہ محمدن اکتہ سارے قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ایک قبیلہ رہ گیا مسلمان نہیں ہوتا صلاح الدین ایوبی اپنے خیم میں بیٹھے ہیں تو ایک بی بی آگئی اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا بی بی آئی آگے کہنے لگی میرے چار بیٹے جنگ میں کھو گئے چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے عمل نہیں رہے فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں صلاح الدین ایوبی نے جنٹ پر سر کا امامہ باندھا نیزہ پکڑا سینے بند باندھا اپنے جبعے کو سمیٹا اور بار کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے جو ہوں گا صلاح الدین چند سپاہی ساتھ ہے گلی گلی نکلے گلی گلی فجر کے نکلے اثر ہو گئی تھک گئے دو نمازیں سہرہ میں پڑی جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں چار بچے ایک جگہ ڈرے اور شہ میں ہوئے بیٹھے ملے صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑھا ہوتا ہے اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا فصلیں تباہ نہ کرنا بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہی میری وجہ سے جدا ہوگا تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا فرمایا تیرے بچے دھونکے لائے ہوں بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے موں پہ تھپڑ مارا کہتا ہے امہ کیا ہوا کہتا ہے لگے تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کیتنی افادت کرتا ہے میرے پاس نہ جا اس کے قدموں میں بیٹھ جا جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا جس نبی کے نوکر اتنے کھرے ہیں وہ نبی کتنا کھرا ہوگا جا جا کے کلمہ پڑھ لے میرے دوست یہ اسلام ہے جس نے غیروں کا درد بھی اپنے سینے میں رکھا اقبال کہتا ہے سارے زمانے کا درد ہمارے ہی سینے میں ہے برما کا مسلمان ہو یا عراق لیبیا افغانستان کشمیر کا مسلمان ہو میرے دوست وہ غیر نہیں ہے وہ تیرا اپنا ہے اس کا رنگ نہ دیکھ اس کی بولی نہ دیکھ اس کا قبیلہ اور علاقہ نہ دیکھ دیکھ کہ وہ تیرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے وہ دیکھ کہ وہ قابع کی طرموں کر کے نماز پڑھتا ہے دیکھ کہ تیرا اور اس کا نصاب زندگی قرآن ایک ہے میرے دوست کچھ نہیں کر سکتا تو دعا تو کر دیا کر کچھ نہیں کر سکتا تو التجاہ تو کر دیا کر اللہ کے حضور یہ تو کہا کر کہ اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی مدد فرما اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی غیبی امداد فرما یہ دعا تو میرے دوست ضرور کیا کرو سوچ بڑی کریں جب بھی آپ بولیں جب بھی آپ لکھیں جب بھی کسی سے بات کریں تو بحیثیت مسلمان کے بات کریں بحیثیت ایک نبی پاک کے غلام کے بات کریں اپنی زندگی اس سنداد میں ترتیب دیں کہ پہلے آپ مسلمان ہیں اس کے بعد آپ کچھ اور ہیں پہلے اسلام کی بات کریں بڑی بات کریں بڑے حوصلے کی بات کریں پھر اسلام کو قوت ملے گی پھر بیداری امت کو نصیب ہوگی اللہ کریم برما کے مسلمانوں کو اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرمائے ہمیشہ مدہت خیر العلام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر دعوانا